بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار نیچر اور اسم آزم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اے سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم آزم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی آپ کے اندازے بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ اے نام کی افراد کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکاوٹیں یا ناکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور ان کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائے جائے گی اور اگر اے نام والوں کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا انہیں حل نہیں مل رہا تو وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کر کے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین انگریزی کے الفا بیٹس میں اے سب سے پہلا لیٹر ہے اس لیے ایسے لوگ جن کے نام اے سے شروع ہوتے ہیں وہ اپنی شخصیت کی خوبیوں کی بنا پر نمبر ون پر آتے ہیں ان میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کی یہی صلاحیتیں ان کو پر اعتماد اور پر عزم بناتی ہیں یہ مدھرک ہوتے ہیں اور اپنی ذات سے منصوب ہر کام کو نہائیت منفرد طریقے سے سر انجام دیتے ہیں ایسے لوگوں میں قوت ارادی کا سلاب ہوتا ہے یہ اپنی منزل کو اپنے پختہ ارادوں کی بدولت آسانی سے حاصل کرنے کی خوب صلاحیت رکھتے ہیں یہ اپنے اصول خود بناتے ہیں اور اپنی زندگی اپنے انداز سے جینا پسند کرتے ہیں مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں سیرو تفریہ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں ان میں بہادری کا انصر فطری طور پر پایا جاتا ہے اس لیے مشکل سے مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لیے یہ جرت مندانہ چہرہ اختیار کر لیتے ہیں یہ مہنتی اور کاروباری ہوتے ہیں ایش و اشرت والی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ تنگ دستی کا شکار بھی رہتے ہیں مگر یہ تنگ دستی ان کے مضبوط ارادوں کے سامنے آرزی ہے یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی مخلص ہوتے ہیں اور اگر ان سے کوئی مشورہ مانگے تو انہیں اچھا راستہ دکھاتے ہیں مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں تھوڑا خودگرزی کا انصر بھی پایا جاتا ہے جس وجہ سے دوسروں کو مشورہ دینے سے گریز کرتے ہیں اے نام کے لوگ اپنی زندگی کے فیصلے بہت غور و فکر کے بعد کرتے ہیں یہ دوسروں پر بھروسہ کرنے سے پہلے چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں مگر اے نام کے کچھ مرد بہت سست طبیعت کے مالک ہوتے ہیں یہ انجان لوگوں پر بھی بھروسہ کرنے میں دیر نہیں کرتے اس وجہ سے اکثر انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے اے نام کے مرد اگر ایک بار اپنے مقصد کے بعد میں فیصلہ کر لیں تو یہ اس میں تبدیلی یا اتار چڑھاؤ نہیں کرتے یہ اپنے مقاصد کو لے کر کافی پوراعتماد ہوتے ہیں اس لیے یہ اپنے مقصد کو حاصل کیے بغیر دم نہیں لیتے اور چاہے جتنے بھی مشکلات آ جائیں یہ ثابت قدم رہتے ہیں اس کے برعکس اگر یہ اپنے مقاصد کو لے کر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کا مظاہرہ کریں تو کامیابی کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی یہ ناکام ہو جاتے ہیں اگر ہم ایسی لڑکیوں کی بات کریں جن کے نام اے سے شروع ہوتے ہیں تو یہ اپنی شخصیت میں اپنا میار آپ رکھتی ہیں ان کا بہترین میار ان کا صبر ہے ان کے صبر کی سطح معمول سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے بعض اوقات انہیں قاہل بھی کہا جاتا ہے ان میں سے زیادہ تر کا اندازہ بیان بہت شائستہ ہوتا ہے چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں لیکن یہ اپنے چہروں پر ہمیشہ مسکراہت سجا لیتی ہیں اس خوبی کی بنا پر لوگ ان پر آسانی سے اعتماد کر لیتے ہیں یہ جس پر بھی یقین کریں دل و جان سے کرتی ہیں اگر ان کے اعتماد کو کوئی ٹھیس پہنچائے تو یہ اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتی ان کی شخصیت اتنی پرکشش ہوتی ہے کہ لوگ ان کی طرف بہت تیزی سے مائل ہوتے ہیں یہ بہت اچھی ہمسفر ثابت ہوتی ہیں اور رشتوں کے تقدس کو اچھی طرح سمجھتی ہیں اس لیے یہ کامیاب شادی شدہ زندگی گزارتی ہیں مگر ان میں سے بعض ایسی بھی دیکھی گئی ہیں جو اپنی انا اور زدی پن کی وجہ سے نقصان اٹھاتی ہیں ناظرین اے نام کے لوگ پر سکون طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور جلدی غصے میں نہیں آتے وہی اگر انہیں غصہ آ جائے تو انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے یہ دانشمند ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں اس لیے اکثر جلدبازی میں ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے پچتاوے کا باعث بنتے ہیں جس وجہ سے انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے لہٰذا اگر اے نام والے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا اور ہر خاص و عام میں عزت پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آگے پڑھیں تو روزانہ یہ اسم آزم یا اللہ یا اہدو سکسٹی نائن مرتبہ پڑھیں ناظرین یہ تھا اے نام کے لوگوں کی شخصیت کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کسی بھی انسان کے نام کے پہلے حرف کی نیچر کردار اور اسم آزم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے ہوم پیچ پر لگے سرچ آئیکن پر کلک کر کے مطلوبہ نام کا پہلا حرف لکھ کر انٹر کریں تو آپ کی مطلوبہ ویڈیو سامنے آ جائے گی شکریہ اللہ حافظ